بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شہر و ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عرفہ رشید آر بی آج میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے منتشہ خیالات اقبال جس کے مصنف ہیں میاں ساجد علی یہ تصنیف بنیادی طور پر علامہ اقبال کی انگریزی بیاز سٹری ریفلیکشنز کا ادو ترجمہ ہے مصنف لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک مفقر کے طور پر نمائی ہے مگر ہم نے ان کو محض ایک شاعر کے طور پر ہی جانا ہے سب سے پہلے میں میاں ساجد علی کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں میاں ساجد علی صاحب پی ایس ڈی اقبالیات کے طالب علم ہیں اور ان کی علامہ اقبال سے انسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال سے متعلق ڈاکٹکٹو اور اس سے متعلقہ اشیاء کے ساتھ ساتھ گھر میں ذاتی کتب خانہ بھی قائم کر رکھا ہے جس میں نو سو سے زائد کتب موجود ہیں جن کا موضوع صرف اقبالیات ہے آپ علامہ اقبال کی شاعری کے ساتھ ساتھ ان کی نصر یعنی فکر اور نظریات کا بھی بغور متعلق کر چکے ہیں یہ کتاب چونکہ علامہ اقبال کی بیاز کا ترجمہ ہے لہٰذا ترجمہ کرنے کے لئے بھی مترجم کا اس زبان پر عبور حاصل کرنا ضروری ہے جس زبان میں وہ ترجمہ کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بڑے مفقر کی ذاتی ڈائری کا ترجمہ کرنے کے لئے اس فکر کے نظریات اور خیالات اور فکر سے بھی بخوبی آگاہی ضروری ہے میاں سادید علی صاحب نے ان دونوں اہم نقاط کے ساتھ انصاف کیا ہے اور علامہ اقبال کے ذاویہ نگاہ کو پوری جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے آپ لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے انیس سو دس میں گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے کے دوران اپنی ذاتی بیاز میں انگریزی نوٹ درج کرنا شروع کیے جو کہ ان کے فلسفیانہ تخیولات کے مظہر ہیں اس ذاتی بیاز کے سرورک پر ستائیس اپریل انیس سو دس کی تاریخ درج ہے اور ملازمت سے سب اگدوش ہوتے ہی یہ سلسلہ بھی بند کر دیا گیا علامہ اقبال کی ذاتی بیاز میں کل ایک سو پچیس منتشی خیالات ہیں جو کہ ان کی فلسفیانہ سوچ کے مظہر ہیں جن میں گوئٹے کا ذکر سب سے زیادہ ہوئے ہیں کیونکہ گوئٹے حافظ حیرازی کے علاوہ جلال الدین رومی شیخ سادی فرید الدین اتار اور فیدوسی توسی کے کلام کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیات تیبہ اور قرآن مجید کی تعلیم سے بھی متاثر تھا میاں سادید علی صاحب نے چونکہ علامہ اقبال کی پیدائش سے لے کر ان کی تعلیم شاعری فلسفہ اور وفات تک ہر دور کو تفصیل سے پڑا ہے لہٰذا اس ذاتی بیاز کے متعلق بھی وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس دور میں علامہ اقبال کا ذہنی رجحان کس طرف تھا آپ لکھتے ہیں کہ اقبال میں مغرب زدگی نہ تو یورپ جانے سے قبل تھی اور نہ ہی قیام یورپ کے دوران آئی ان کے نظر محققانہ تھی اس لیے ان کی مغرب کی تکلیب کا شاعبہ تک پیدا نہ ہوا انہوں نے نہ صرف یورپ کے ظاہری حسن کو دیکھا بلکہ اس کے بطن پر بھی گہری نگاہ ڈالی اور پھر سمجھا کہ یورپ کا منتحہ نظر تن ہے من نہیں لہٰذا ان منتشر خیالات اقبال میں علامہ اقبال نے بہت سے اہم موضوعات کے متعلق لکھا ہے مثلا انسانی اقل اسلام کا تصور خدا وطن پرستی حکومت کی اقسام ارستو ماباد التبیات پر سائنس کا انحصار مہدی کے لیے انتظار تاریخ کا گرامو فون شیطان کی یاد ماہر نفسیات شاعر تجربہ اور علم اور چاپلوسی وغیرہ لہٰذا اس کتاب میں موجود تمام موضوعات کے لیے میاں سادید علی نے اچھے اور آسان ترجمے کے میارات کو ملہوز رکھنے کی حتل مقدور کوشش کی ہے تاکہ عام کاری بھی اس کو بہ آسانی سمجھ سکے اور یوں فکر اقبال کو مزید فروہ ملے کتاب کے آخر میں علام اقبال کی اس بیاز کی نقل بھی منسلک کی گئی ہے جس میں واضح طور پر ان کی تحریر کو دکھا جا سکتا ہے اس کتاب کی زخامت ایک سوکانوے صفات پر مشتمل ہے اور میاں سادید علی صاحب نے علام اقبال سٹیمپ سوسائٹی سے اس کتاب کا اولین ایڈیشن نومبر دوہزار پندرہ میں شائع کیا جبکہ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بک کارنر جہلم نے فروری دوہزار سولہ میں شائع کیا اس بیاز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر ایمفل اردو کی سطح پر ایک تحقیقی مقالہ اورینٹل کالیج لاہورس سے دوہزار انیس میں ہو چکا ہے جبکہ دوسرا تحقیقی مقالہ ایمفل اقبالیات کے لیے اسلامیہ یونیورسٹری بہاول پور سے زیرے تکمیل ہے شکریہ